اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی ڈیلیشیس فوڈ اللہ پاک برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں تو میرے پیارے پیارے ویورز جب بھی آپ گھر میں میکرونیس بنائے تو کبھی بھی ریسٹورنٹ سٹائل کا فلیور خشبہ و ٹیسٹ نہیں آتا کونسی وہ غلطیاں ہیں جو نورملی لوگ گھروں میں کرتے ہیں اور کونسی وہ سپیشل ٹرکس اور ٹپس ہیں کہ اگر آپ کو بھی پتہ ہوں تو میکرونی ریسٹورنٹ والی میکرونی کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گی تو انشاءاللہ آج میں آپ کو سب گھٹ کروں گی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم یہاں پر پانی کو بوائل کر لیں گے اور اس کے اندر ہم تھوڑا سو اوئل شامل کریں گے اور یہاں پر ہم نے لے لیا ایک کپ میکرونی ہم اس کو اچھے سے بوائل کر لیں گے اچھا یہاں پر آپ نے میکرونیس کو اوور کک نہیں کرنا اس کے اندر ہم چمچ چلیں گے اور اس کو کور کر کے رکھیں گے اور میکرونیس کو یہاں پر ہم بوائل کر لیں گے اصل ریسپی اب سٹارٹ ہوتی ہے تو یہاں پر آپ نے ایک پیاری سی کڑا ہی لینی ہے اس کے اندر تین سے چار چمچ ہم اوئل شامل کریں گے اوئل شامل کرنے کے بعد اس میں ہم لیسن ایڈ کریں گے لیسن کو آپ نے باریک چوب کر لینا ہے تو یہاں پر آپ نے لیسن کا بلکل بی کلر چینچ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہاں پر ایک پیالی جنسی ہے میں نے گاجر کی لے لیے اور آپ نے ان کی کٹنگ کا خاص خیار رکھنا ہے تو یہاں پر گاجر کو ہم تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کریں گے تو فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے شمڈا مرچ شمڈا مرچ جنسی ہے یہ چانیز ریسمی میں بہت موسٹ امپورٹن چیز ہے اور اس کے بغیر تو چانیز ریسپی جیسے میکرونیس نوڈلز پیکڈیس وغیرہ کا تو ٹیسٹ ہی نہیں آتا تو بہت ہی اچھا فلیور اور بہت ہی اچھا کلر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایک پیالی جنسی ہے پیاس کی شامل کریں گے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور ان کا کلر کمبنیشن بہت زبدست ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں بنگوں بھی شامل کریں گے اور ان کو ہم اچھ سے مکس کرنے گے یہاں پر ہم سبزیوں کو زیادہ گلائیں گے نہیں بلکہ ان کو ہلکا سا ہم فرائی کریں گے اور اس کے ساتھ پہلے ہم اس میں بلیک پیپر شامل کریں گے وان ٹیبل سپون اور وان ٹیبل سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے اب اس کو مکس کر لیں گے نیکسٹ میں پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس میں کیا ایٹ کرنے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے شگر اور شگر ہم نے یہاں پر وان ٹیبل سپون لے لیے اور چانیس ریسپیز میں شگر ہوں سے یہ لازمی استعمال کی جاتی ہے اور بہت اچھا فلیور رو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں سوسز استعمال کریں گے جس میں ہے وینگر اور اس کے ساتھ ہی سویا سوس وان ٹیبل سپون اور وان ٹیبل سپون ہم اس میں چیلی سوس لیں گے تو یہاں پر ہم سوسز کا بھی استعمال بہت کم کر رہے ہیں اور اسے بہت اچھا فلیور ہوتا ہے تو یہاں پر میکرونز جو ہم نے وائل کی ہوئی تھی وہ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے اور لاسک میں ہم اس میں ٹومیٹو کیچپ شامل کریں گے آپ کے پاس جو بھی ٹومیٹو کیچپ ہے وہ آپ شامل کر سکتے ہیں اور اس کی اچھا سے ہم مکسنگ کر لیں گے دو سے تین میلر کے لیے ملکل میڈیم فلیم پر ماشاءاللہ سے اس کا بہت ہی پیارا و خوبصورت سا کلر آ چکے ہیں اب ہم اس کو سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لپ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست قسم کے یہاں پر ویجیٹیبل میکرونز بن کر تیار ہو چکے ہیں بہت ہی شامدار بہت ہی یمی بہت ہی ڈیلیشیس بنے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھکینم پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اس کو ضرور ٹریک کیجئے گا بچوں کے ننچ بوکس میں بنا سکتے ہیں جب بھی آپ کو ہلکا پلکا کچھ کھانے کا دل کرے تو آپ چٹ پٹ سے یہ میکرونز تیار کر سکتے ہیں تو امیشہ کی طرح مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک یمی سی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تک اللہ حافظ ملتے ہیں